جو مزا ہے ٹنڈ میں نہ وہ ہے شہر میں نہ پنڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں خوش ہیں الحمدللہ میں بھی اللہ کی فضل سے اور آپ سب کی دعاوں کی نسبت خوش ہوں الحمدللہ پنڈی اسلام آباد کا جو موسم ہے آج بہت مزیدار ہے اور اسلام آباد اور پنڈی کے موسم کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں سے ذرا سے بھی ہوا چلے اور بادل آجائیں تو یہاں کا موسم خوشگوار ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آج یہاں کا جو موسم ہے وہ بھی خوشگوار ہے اور یہ گرمیوں کی جو حل ہے اس میں یہ ٹنڈ یہ بھی ایک بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور طبیعت میں عجیب سی مزہ نہیں آ رہا تھا لیکن یہ کہ اب ٹن کرانے کی نسبت کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ سکون اور ریلیکسیشن فیل ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ ٹن کروالی گیا چلے کچھ نہ کچھ تو گرمی کا حل نکلے گا باقی آپ سب بھی امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں مکانوں کا جو کام ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ شیٹرنگ جو ہے وہ کھول دی گئی ہے مکانوں کی اور اس کے بعد ابھی جو آگے کام ہو رہا ہے وہ دو تین کام جو ہے وہ شروع ہے ایک لی ہے کہ فرش کا کچھا ہونے کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اندر نیچے کی جو مٹی ہے فرش کی نیچے کی وہ لیول کیا جا رہا ہے فرش کی نکالی جا رہا ہے اس کے بعد پھر گیڑا شیڑا ڈالا جائے گا کچھا کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے وہ پلمبر اور الیکٹریشن ہیں وہ لوگ بھی اپنا کام رہا نہیں شروع کر دی ہے مکان کے اندر کٹنگ جو جھری لگانا ہے کٹر سے لگا کے جھری لگانا وہ کام اور ساتھ پلمبر وغیرہ بھی یہ لوگ جو ہیں اپنے کام کر رہے ہیں تو ابھی جو اگلی سٹیج کا کام ہے وہ شروع ہو چکے ہیں تو چلیں آئے میں چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مکان کے اندر اس ٹائم کیا کیا کام ہو رہا ہے اور مکان کی جو چھت ہے وہ اور جو لوکیشن ہے وہ شیٹرنگ کھلنے کے بعد کس طرح کی لوکیشن ہے اور کیا ہے چھت کیسا ہے اور باقی گام کیسے ہو رہا ہے باقی آپ سب نے ٹین لازمی کروانی ہے گرمیوں میں بڑا مزا آتا ہے سکون ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے مجھے اس ٹائم جو ہے وہ بڑا ریلیکسیشن فیل ہوتا ہے مطلب آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بال خراب ہوئے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے شمپو کرنا ہے مطلب کافی کچھ نہ اس میں چیزیں ٹین کرانے کی وجہ سے بڑا ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے تو یہ ٹوپی بھی لازمی ہے یہ لازمی ہمیں رکھنی ہے کیونکہ دھوپ میں جہاں پہ یہ ٹین کا مزا تو وہاں پہ دھوپ بھی سر میں جانے ڈریکلی لگتی ہے تو یہ حل کر رہے ہیں چلیں پھر سائٹ کے اندر ہمیں کیا ہے بھیجلی والے چلیں وہ اپنا کام اندر کر رہے ہیں کٹنگ پہلے کر لی تھی انہوں نے تو بس یہ کہ ابھی وہ کٹنگ کرنے کے بعد جو چنی اور ہٹھوڑی کے ساتھ جو اس کی وہ بیٹ میں پائپنگ کا سراخ بناتے ہیں وہ بنا رہے ہیں باقی اندر بھیجلی والے کے ساتھ ساتھ فرش کا جو کام ہے نیچے لیول کرنے کا وہ بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے پلنٹر کھلنے کے بعد مکان کی کنڈیشن الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ڈال ہے بہت اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک ادو بھائی جو ٹیکنیکل ہیں لوگ تھے کچھ ارکیٹ کچھ تھے جو لوگ اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں الحمدللہ ان کا لنٹر جو ہے وہ جس نے بھی ڈالا ہے مستری ٹھیکے دار نہیں الحمدللہ اچھا ڈال ہے بہتر ہے بھرکی تو اللہ پاک ہی بہتر کرتا ہے اور وہ ہی سب کچھ اچھا کرتا ہے وہ برے کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہو تو پھر کوئی مسئلہ پرچانی نہیں ہوتی یہ ابھی نیچے کا جو کام ہے یہ فرش وغیرہ کا لیول کرنے کا وہ ہو چکا ہے کچھ ایک اد دو کمروں سے ہو گیا ایک اد کمرے کا رائے گیا ہے یہ ہمارا سائٹ کا روم سٹور روم اور اس کی جو وینڈوز سے جو ویو آتا ہے نا اس کی تو میں کیا بتا ہوں یار کمال ہے اور اس کمرے میں مجھے امید ہے کہ بڑی فریش ہیئر ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اس کو دو تین طرف سے وہ کراس وینٹیلیشن ہوگی تو جنب ویو یہاں سے بہتر آئے گا یہ بیک گیرلی کا ویو ہے یہ اوپر چھیڑ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا سوری یہ بجلی والے جو بھائی ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کٹنگ شٹنگ اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کمرے میں جو ہے یہ لیول کر رہے ہیں مٹی اٹھا رہے ہیں جو ایکسرا مٹی ہے نیچے کچھا کرنے سے پہلے پانی شانی لگا کے اس مٹی کو ابھی جائے وہ کر رہے ہیں بجلی کا جو کام ہے آہ کرنا کٹائی کرنا بہت ہی ٹک کام ہے میں دیکھا ہوں کہ اور اس گرمی ہے کیونکہ پینڈی اسلام واد میں آج کل جو ٹپریچر چال ہے وہ فورٹی فائی فورٹی فور سنٹی کریٹ ہے لیڈی ہی ہے اور بہت ہی سخت گرمی ہے سخت گرمی ہے اس گرمی میں بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا ان بھائیوں کی عمد ہے ان کا یہ کر رہے ہیں لیکن بیٹ کی خاطر کرنا پڑتا ہے واقعی آہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بجلی کا کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دو دن میں اور پھر اس کے بعد آگے پردر جو کام ہے وہ پائپنگ شابنگ ڈال لیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ڈالنے کے بعد پھر پلسٹر کا کام جائے وہ پھر ہو جائے گا بڑی منت طلب کام ہے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائے جی بھائیو تو یہ تھے آج کے ولاق کی سٹوری اور سین جو آپ کے ساتھ میں نے کر دی ہیں شیئر اور کلین دعا کریں کہ اللہ پاک جس طرح پہلے اپنی رحمتیں اور برکتوں کا معاملہ میرے پر فرما رہا ہے اسی طرح ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا معاملہ فرمائے اور جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمائے تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ولاق کے ساتھ جس کے ساتھ میں اگلے جو مکان کی جو بھی سٹیپس ہیں اور جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بس دعا آپ کی دعاوں کا طلب کار ہوں بس دعا کرتے رہیے گا انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے کام مکمل کر دے گا اور جل مکمل کرے گا اور بہت اچھا مکمل کرے گا چالیں جی مجھے اجازت دیجئے زنگی نے وفا کیا اور سانسیں بہر کر آ رہی ہیں تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاق کے ساتھ تب تک اپنے دوست اپنے بھائی محمد جمشید کو اجازت دیجئے خدا نے کے باہن جو مزا ٹین میں ہے نہ شہر میں ہے نہ پین میں ہے